سلام علیکم آج ہم آپ کو ویگنار کا آئل چینڈ کرنا سکھائیں گے اور اس سب سے آپ سکتا دیں گے تب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کا آئل لیبل چیک کریں گے اب وہ ہونا چاہیے کسٹمر کی ڈاری کس کنڈیشن میں ہمارے پاس آئی ہے ان کے نا وہ پہلے ہی آئل کم کرتی ہو اور آپ اس کو چیک کیے پر لگا دیں گے نظرباد میں چیک بات کو کھیں گے شاید آپ کے آئل کی وجہ سے کم ہوا ہے اس لیے سیف سائیڈ ہے ہاں یہ ہے ان کا آئل اور یہ کسٹمر بتا رہے ہیں کہ ان کی مائلیج ابھی پوری میں ہوئی مگر ٹائم بہت زیادہ چل گیا ہے ساتھ سیمنتھ منتھ چل گئے ہیں یا یہ ایکسپائری کی وجہ سے اس کو چینج کیا جا رہا ہے نہ کہ مائلیج کی وجہ سے چیک ہے مگر اس کے اندر جو ایڈیٹیوز ہوتے ہیں لنڈ کیے گئے وہ اپنی ایکسپائری کو پہنچ چکے ہیں اور جب وہ اپنے ایکسپائر ہونے جال رہتے ہیں تو آپ کی پارس کو ایروڈ کرتے ہیں کرویجن لگتا ہے اور لائف کم ہوتی ہے روبر سیلز بھی ہارڈ ہوانا شروع ہوتی ہیں ہم اس کا آئل فیلر کھلیں گے اس کو لوز رکھیں گے اس لیے نہیں کہ اس میں ڈسٹ نہ جائے اس کو اس لیے لوز کر دیں گے لیکن اس کو کھولتے ہیں جابی میں گوٹی کرتے ہیں لوگ یہاں پہ کھول لگائی اور اس کو اپنے کھول دیا اس کو ایسی لیلا ہو گیا آپ کو ہر بار ہم بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے کھولنا ہے اور اپنے کھول کھول پکریب رکھیں تاکہ آگے اوپا اس کے سپلیش نہ پھنے یہ دیکھیں گے اور ہم پھول کرم جا رہی ہے پڑھنے پھول اور یہ ہم اس کو کھول کو یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے حالانکہ یہ میکسیم اور یہ کیا ہے آپ کو کھول دیکھیں گے آپ کو کھولیں گے جب ہوں آپ کو کھول کریں آپ کو کھول کریں ہی جب ہوں جب 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 اس کے لئے آپ کو اس کے لئے سے بہت جارم ہے یہ ایسا ہی ہو جائے اس کو پہلے شائل نہیں کر لے رہے ہی کہ کھلے ہو جائے گا آپ اس کے لئے آپ کھلے اٹھو بھی ہونا ہے اب اس کو 3 سے 5 منٹ تک چھوڑ دیں جب ہمارے پاس آئیں تو پھوپ بڑھنی کھوٹ لے کے آئیں تاکہ اس کے اندر ساری کنٹیمینیشن آؤٹ ہو جائے اس میں نیچے آئیل چیئے ٹرین ہو رہا ہے اتنی درستہ آپ کو ایر فیلٹر کو ساف کرنا یا تبدیل کرنا سکھاتے ہیں یہ بہتا ہے ٹیکنیکل بڑا مشکل کمپلیکس کام ہے بڑا مشکل کمپلیکس کام ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک گوٹ لگا ہوا ہے سینٹر کے اندر آئیل گیج کے پاس اس کو بڑے دیان سے آپ نے کھول ہے بڑے ایزی لی اس کو ہمٹی گوٹی کہتے ہیں برس نمبر کی یہ ہے اس کو اٹیلا کھول لیا اس کو نکال لیا اور اس کو یہاں سے نکال کے آپ نے سیو لی یہاں رکھ دینا ہے اور کہ یہ گھن نہ سکیں پھر آپ نے دونوں طرح سے برابر ہاتھ رکھ کر پہلے چلیں پہلے اس کے آپ نے کھولنے پھر اس کو بڑے ارام سے دونوں طرح سے ایسے اوپر کھینچنا ہے اور یہ باہر آ جائے اس کے اٹھارنے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ اٹھار بھی لیتے ہیں مگر ضرورت نہیں ہے اب ہم اس میں اس کا ہی رکھیں نکالیں گے آپ کو اس میں کشمر کی بھی آواز آ رہی ہوگی مگر آپ نے برا نہیں منانا ہمارا یہ گاڑ کا ایر فیلٹر ہے مگر ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اس کو ہم ہوا کا ٹریٹمنٹ کر کر دوبارہ واپس لگا دیں گے اس کو ہوا دونوں طرح سے پہلے اس طرح سے مارنی ہے دوسٹ کریں گے اب ہم اس کو دوبارہ انسٹال کریں گے ایر فیلٹر کو پہلے اس کے اندر کپڑے سے دسٹ کو ساف کریں گے تاکہ کوئی دسٹ پارٹیکل اندر میں کپڑے سے پہلے اس کے دو پیچھے سلوٹ یہاں سے پہلے اس کے دو پیچھے سلوٹ یہاں سے کیمر سے آپ کو نظر نہیں کریں گے یہ سلوٹ جہاں میری انگلی آپ کو چاہے ہلٹی کی نظر آ رہی ہے اس سلوٹ میں یہ آپ نے ڈالنے ہیں اس کو گرنال کلم پھرکے ان کو برابر کر کے یہ آپ نے کلم پ پچھا رہا ہے یہ بڑے ایزیلی ٹک کر دیا اب ادھر سے آپ کی طرح آیا یہ لبر ہیں ان کو جو ہولز اینڈ میں ڈالنا ہے اس لئے والے کو نیچے سے دیکھیں گے یہ بڑے آزام سے اس کے اندر جانے چاہی ہے اپنا چاہے اپنا چاہے یہ آپ نے چار دس دبا کے چیک کرنا ہے ایزی اوکی اب یہ بھولٹ آپ نے اسم ہوں آپ پیس لگانا ہے اسے اپنا چاہے یہ سموٹلی اس کو اپنا چاہے اب ایک سے 80% پھلاسکیاں کو یہ ٹھوٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ٹائٹ کرنے کی عید نہیں ہے ان سے ہی کافی ٹائٹ ہو جاتا ہے اس کو گارڈ کا پارڈل 158 بھی لگ جاتا ہے 16 بھی لگ جاتا ہے اس کو دیکھیں آئیں اس کو اچھا لگا آپ پہلے اس کی مانٹن کو ساف کریں اور اس کی گیسکٹ پر ایک لیئر ہلکی سی پلیس کریں اس کے بعد آپ ہمیشہ مدازوں کو پہلے ہاتھ سے ٹائٹ کریں اس کی طرح ٹائٹ کرنا ہے اور سموٹھلی ٹائٹ ہوگی اس کو سکرو آن کریں گے اس کو آپ بولٹ کو ساف کریں اکثر ہمارے عام لوگ اس کو نٹ بولتے ہیں کہتے ہیں چیمبر کا نٹ یہ بولٹ ہے مانٹ دوسرا ہوتا ہے اس کے لیے بولٹ جاتا ہے اس کو اچھی طرح آپ ساف کریں جوٹھے ہیں ہاتھ سے ٹائٹ کریں جوٹھے ہیں جب وہ اپنی منٹ پہ اپنی شیط کر بیٹھ جائے پھرا آپ سوڈا کی بوٹیس کو ریکمینڈیشن کی ہوئی ہے کرو پھنل لگائیں گے اور اس میں سے ہم نے ایک لٹر نکال لیا ہے چالی فکا کنٹینر کا بسم اللہ یہ اسے ہندے ڈال رہے ہیں بہت سے بیٹھ رہی دے لیے ہی سٹیم دیکھیں چون سپیرنڈ ہے اس وجہ سے یہ بڑی آئیس کا سٹیم دیکھا ہے بہت زیادہ آئیس کا سوئل پھنی سنسٹیٹک سمال ہوا ہوا ہے بہت خوبصورت بیٹھچ جاتا ہے اندر تک پریسٹل کلیر ڈبائی اس کو ہند ٹائٹن کرنا ہے اپنے پلاس سے دواز رو ٹائٹ کرتے ہیں یہ یہ ڈیلا ہوتا ہے ہم اس کی ڈیگیج کو چیک کر سکیں آئے نیچے کشمتک ہے اس کو ویسٹیبل ریزن ہی ہے اور یہ ہم دیکھیں کہ اس کو اوکی اوکی ہے چاہیں اب ہم آپ کو اوپر تکھا دیں جا آگے اس کا آئی لیول تک کروائیں گے یہ دیکھیں گے لیول آئی لیول پرفیکٹ آئی لیول آپ کو شاید کیمرے میں نظر آئے یہ اوپر والے تک میکسیمم لیول ہے اس سے زیادہ اوپڑھنا ہو اس وقت آپ کی گاری الحمدللہ کمبل ہے آپ کی درائی کے لیے ریڈی ہے اوائی کی طرف تمام کام کمبل ہو سکتا ہے ایسا یہ گاری آپ کی ریڈی ہے ڈرائی کے لیے ہم شادہ چاہیں گے اگلی ویڈیو تک اور نئی کسی گاری تک اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مان ہے تو ہمیں ضرور اس سے آگاہ کریں اگر آپ کی اپنے ویڈیوز دیجئے کچھ کوئیسٹن ہو کمنٹس ہوں تو ضرور ہمیں رابطہ کیجئے ایسا کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی